عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے چاند ہو چکا ہے چاند ہو چکا ہے صبح عید ہونے والی ہے عمر ابن عبدالعزیز کی بی بی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو میرے پاس بھی نہیں ہیں ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہل لیں گے لیکن بچہ نئے کپڑے کی زد کر رہا بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے کہا میری بی 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 بیت المال سے مجھے اتنی تنخہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں بی بی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس لے لیجئے اگلے مہینے مت لیجئے گا کہ بی بی مشورہ اچھا دے رہی ہو ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کیاں کام کرتے ہیں صاحب میری بی 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 مار ایک مہینے کی ایڈوانس تنخہ دے دو ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے کوئی بری بات نہیں ہے اگر بالکت راضی ہو جائے تو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیڈر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشئر سے کہنا یہ لیڈر دے دینا وہ تمہیں ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دے گا امیر المومنین خوش تھے عمر ابن عبدالعزیز کے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھے دے دیا تو وہ دے دے گا جیسے یہ لیڈر کیشئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑا خدانچی نے اس میں لکھا ہے کہ کل ہیت ہے میرے بچے کے پاس نئے گپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے لہٰذا مجھے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے مت دینا اس مہینے کے اندر کاٹ لینا اس خدانچی نے اس لیڈر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اس ہی لیڈر کے پیچھے کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کہا جاؤ اس کو دے دے نا عمر ابن عبدالعزیز کو کہا اور ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس مگائی کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ آنا اگر اس کے باوجود وہ مگائیں گے تنخہ مانگیں گے ایک مہینے کی تو میں دے دوں گا میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے ایک ہزار کیا اس نے ایک مہینے کی تنخہ ایڈوانس نہیں بھی کہا پتہ نہیں اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے ایک میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے اس وہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر آپ کو ایک مہینے پانچ مہینے چھے مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں میں دینے کے لیے تیار ہوں امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اس لیے مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو اگلے مہینے کاٹ لینا لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا اس کا زمانتی کون ہے اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا کاش یہ واقعات موڈی نے پڑے ہوتے یہ واقعات یوگی نے پڑے ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے یہ بچارے دستزو بیس بیس لاکھ کا سوڈ وڈ پہن کر امریکہ کے پرائیم منشٹر کا سواکت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومت میں کیسے چلائی جاتی ہیں حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر اپنے عبدالعزیز سے سیکھو حضرت عمر فاروق سے اور انہی سے سیکھی تھی مہاتمہ گانڈی جی نے اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیزا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا یہ مہاتمہ گانڈی نے جملے کہے ہیں ست و رہنسہ کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں میرے بھائیو آج صورت حال یہ ہے کہ وجہ مالیہ باہر بیٹا ہوا ہے دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹا ہوا ہے آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی و امبانی کے سپرٹ کر دیا جا رہا ہے اور دیش کا چوکیتار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے پورٹ پر سمندر کی اوپر پکھلی جا رہی ہے لیکن میرے بھائیو اس کے مانگانے والے گز کے مالک کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا اور اس نے رات کی اندر کھجور کو رس کو سلایا نچوڑا وہ نبیز بن گیا صبح ہوتے 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 اس کے اندر نشاہ گیا اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیز پی لی عمر فاروق کے بیٹے نے نبیز پی لی شراب کی اس میں اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سر چکی ہے اور اس میں نشاہ گیا ہے جب وہ پی لیا تو اس میں نشاہ گیا ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور چالیس کھوڑے لگوا دیئے ملک شام کے اندر لیکن مدینہ میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ چالیس کھوڑے لگ گئے لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا ہماری پیانس کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اس پیشل اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینہ بھیجا جائے بیٹا خوشتا کی میرے اپو نے کوئی ارچینٹ کام کے لیے بلایا جب وہ ہماری پیانس نے اس پیشل کھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا کہا اس کو حراست ملو حراست ملے لیا اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے کو اور اس کو کہا جلد سے کی کھوڑے لگاؤ چالیس کھوڑے اس کو میرے سامنے مارو بیٹا کہتا ہے امیر المومنین آیا پو جان ہی جرم کی دو بار سزا کیسے چالیس کھوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے دھوگے سے نشے والی چیز پی لی اس کے باوجود میں نے چالیس کھوڑے وہاں کھا لی ہے پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے کہا پہلا جلد دس کھوڑے مارے گا اس کے بعد دوسرا مارے گا کیونکہ دس کے بعد وہ تھک جائے گا پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی چالیس کھوڑے دوسرے جلدوں سے پڑھوایا بیٹا کہتا رہا بوجان ایک چرم کی ڈبل سزا یہ بے انصافی ہے حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے آماری پنی آس پر بھروسہ نہیں ہے کالاگی کذب انہوں نے کھوڑے مارے لگوائے ہاں میں جانتا ہوں کھوڑے لگوائے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اماری پنی آس نے ریایت برتی ہوگی جتنی زور سے کھوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ سوچ کر جلادوں نے حلکہ حلکہ کھوڑے مارے ہوں گے آج اصلی کھوڑے اب پڑھیں گے تمہارے اوپر جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کامبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں سیکھو حکومت ایسے چلتی ہے آئے عمر اپنے عبدالعزیز آپ کو اگر ایک مہینے کی تنگاہ دے دوں ایڈوانس اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے انتقال ہو گیا تو ایک مہینے کی یہ تنگاہ واپس کون کرے گا حضرت عمر اپنے عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی جس امیر المومنین کا کیشیر اتنا زیادہ اماندار ہو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک درم کی بھی ایمانی نہیں ہوگی میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا ایک مہینے کی تنگاہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے میرے بھائیو ان واقعات یہ واقعات ہمیں جھنجوڑ دیتے ہیں یہ واقعات ہمیں جھنجوڑ دیتے ہیں اندر سے وہ کون سا منظر تھا یہی عمر ابن عبدالعزیز تھے جن کی بیوی حاملہ تھی پیڑ میں بچہ تھا اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیڑ میں بچہ اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا لیکن یہاں چار دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے اپنی خادمہ سے خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ اور سنو یہ واقعہ جھجوڑ دے گا بیت المال میں چلی جاؤ ایک پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے کیشیر سے لے آؤ دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے رات کی تاریخی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیر سے کہتی ہے بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو ہماری مالکن عمر اپنے عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے پیڑ میں بچہ چار دن سے کچھ نہیں کھایا بچہ خی بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی زمدہ داری ہوگی ایک پیالہ دودھ دے دو اس نے جندی سے سونا عمر اپنے عبدالعزیز کی بیوی ہے اور پیڑ میں بچہ ہے چار دن سے کچھ نہیں ملا تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے جلدی سے ایک پیالہ دودھ دے دیا رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا ڈھائی تین عمر اپنے عبدالعزیز اٹھ چکے تھے کوئے کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک عورت ہماری خادمہ چادرز میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے عمر اپنے عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون کمیاب کی خادمہ کیا دے رہی ہو میری بیوی کو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے عمر اپنے عبدالعزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہیں جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا میں تمہیں پینے کی جازت نہیں دیتا عمر اپنے عبدالعزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا کہاں امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کرئے چار دن سے زر پانی پی رہی ہوں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے اگر یہ بھوگی رہ گئی اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا اس لیے میں نے ایک پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا فرمایا میری بیوی بیت المال کے ایک پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دینے کہ ایک پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا بنا ان کے اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے کامیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے دیکھئے مجھے ڈرے گی ہے بچہ کہیں مر نہ جائے اس لیے مجھے پینے کی اجازت بھی دیئے اچھا چلیے ادھار ہی سئی جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو ایک پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے اس لیے اس کو بھی لینے کیلئے اجازت لینا پڑے گی یہ دودھ یہاں لاؤ چپ چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قصد دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ایک پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی بچا لینے دیجئے مجھے عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کیا پیالہ چھینتے ہی چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیئے اور چھین کر چھینی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آسو آگئے کہتے ہیں میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تم بر جائے مجھے اس بچے کی موت گوارہ ہے لیکن آمانت میں خیانت گوارہ نہیں ہے ایک پیالہ دودھ کی بیبانی ہمیں قبول نہیں ہے گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشئر کو نوگری سے ہڑا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو موڈی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیو ہم سب تصور کریں ہم سب دیکھیں ہم سب سیکھیں ہم سب جانیں اور لال بٹھانی والو ہم بار بار تمہارا نام لالبتھانی لالبتھانی کہہ رہے ہیں نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئے پندرہ سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ہے ادھر مت جانا ادھر مت جانا اور میری کھوپڑی میں نہیں میٹ رہا تھا کہ کون لالبتھانی پندرہ سال ہو گئے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ارے وہاں تو ایسا ہوتا اب میں مائک میں ہوں میں بتاؤں گا نہیں وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے اس لیے میں منع کر رہا تھا ایسا ہوتا کوئی نہیں اس دنیا کے اندر سن لو کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو پھیل کر دیا ہو کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں سے آگے نکل گیا ہو اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہگار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑ گیا ہو سن لو ہم اور آپ بیچ میں ہیں نہ تو اتنے نیک ہیں کہ ہم جبرائیل کو پھیل کر دیں نہ اتنے ہم نیک ہیں کہ فرشتوں کی عبادت سے پڑ جائیں نہ اتنے بڑے ہم گناہگار ہیں کہ ہم ابلیس کو پیشے کر دیں اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کلو بنی آدم خطعون و خیر الخطعین التوابون ہر ابن آدم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے بہتر غلطی کرنے والا اور بہتر گناہگار وہ ہے گناہ کر کے اپنی غلطی کی فوراں توبہ کر لیں جان بوجھ کر گناہ نہیں دھوگے سے گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کی فوراں توبہ کر لیں اور اپنے رب کو منا لیں اپنے رب کو رازی کر لیں بہتر گناہ